سرسہ کے کالاوالے میں آج سے کانگریس پارٹی بیدان سبا چنابوں کو لے کر چنابی بگل پھنک چکی ہے کانگریس نے پورے پردیش میں ریالیوں کی شروعات کالاوالے بیدان سبا کشیتر سے کی ہے اس ریالی میں ہریانہ کے مکہ منتری بھوپیندر سنگھ گھوڈا کے ساتھ کانگریس پردیشہ دیکش اور شوکتبر پہنچے کالاوالے میں مکہ منتری بھوپیندر سنگھ گھوڈا نے گھوشناوں کی جھڑیاں لگا دی مکہ منتری نے کالاوالی سبڈویزن کے تحت آنے والے روڑی اور بڑا گوڑا کے سب تحصیل کا درزہ دینے گرامڑک کشیتر کے وکاس کے لیے پانچ کروڑ پہ کالاوالی کمیٹی کشیتر کے لیے دھائی کروڑ پہ کالاوالی سے چنڈگڑ سیدھی بس سیوہ ایک سبتہ خیدران شروع کرنے تگڑی خریف چینل کے نرمان کی کاروائی شروع کرنے گھگر ندی پر پنیہاری گاؤں میں پل بنوانے سوئے کو گاؤ بھگت مانتے ہوئے گاؤ شوالہ کے لیے کس لاکھ روپے گرو گوڑن سنگھ مار کے لیے تیزی لانے کالاوالے میں سامدیک سواستہ کیندر بنوانے کی پرکریہ آرام کرانے پی ایچ سی اور سی ایچ سی بنانے ڈیرہ جمگال مالی میں سمیت کئی انہیں سڑکوں کو بنوانے کی گھوشنا کی مکہ منتری ہڈا نے اشاروں اشاروں میں یہ بھی کہہ دیا کہ کل کیتھل میں سکھ سمیلے نمیوہ حریانہ کی سکھوں کی الگ گردوارہ پربندہ کمیٹی کی گھوشنا کریں گے گوشنا نے لیے پندر لاکھ روپے انہیں مانگ کی ہے بھائی گوشنا کا جاکت سوال ہے میں 21 لاکھ روپے گوشنا نے دھوکا تاکہ یہاں جار جارہا ہوسکے اور یہاں پی ایچ سی کو سی ایچ سی کی بات تھی اب سم دیوی دن بن گیا پی ایچ سی سے سی ایچ سی تو بنی جائے گا پیاری میٹر دیکھ کے ہم اس کا دکھا گے ایچ سی کروا جائیں گے اور گاؤں کے کاش کے لیے بات کے انہوں نے تو بھئی آج آئے ہوں جب سمیلے سے پہلے آتا ہوا جیسے میں نے کہا اتنا پیسہ دیا ہے لیکن پانچ کروڑ کا اور گاؤں کے دکھاس کے لیے بھیجوں گا اور دھائی کروڑ کا کالاوالی کمیٹی کے لیے اچھا سوال آیا بات انہوں نے کہا میرے بھائی سکھ بھائی آ پر ہے اور بہت منہ سے ان کی مانگ ہے کہ کمیٹی بنائی ہے اس کی ریپورٹ آگی لیکن پہ جہاں تک سوال ہے میں نے پہلے بھی کہہ رکھا ہے آج بھی کہہ رہا ہوں کل میں کسل جا رہا ہوں وہاں میں وہ ہی کان کروں گا جو میرے سکھ بھائی ہریانے کے کہیں گے میں ان کی ہی مانوں گا اور کسی کی نہیں مانوں گا آپ نے سکھ بھائیوں کی مانے گا پچھلے کئی دنوں سے پردیش میں الگ گردوارہ پربندہ کمیٹی کو لے کر جہاں راچنیتی گلیاروں میں چرچاؤں کا بازار گرم ہے وہیں پرشراسن کے سامنے گرو گوبین سنگھ پٹی افغان سٹیڈیم میں آئیو جیت ہونے والے سکھ سمیلن ٹیڈی کھیر بنا ہوا ہے سکھ سمیلن میں کسی بھی پرکار کی کوئی اپریہ گھٹنا نہ ہو اس کے لیے پرشراسن نے کمر کس لی ہے کیتھل میں آج کرنال ریج کے پولیس مہانے رکشوک راچویر دیسوال نے سمیلن سل پر پہنچ کر پربندوں کا جائزہ لیا دیسوال نے وہاں پردیش پر سے آنے والی سکھ سنگت کے بیٹھنے کی بیوستہ ہیلی پیڈ سہیز سرکشوہ بیوستہ وہ انہ بنیادی ضرورتوں کے سندر میں کیے گئے انتظاموں کا بھی نرکشن کیا سارے ہریانے میں ایک بہت بڑا اتشاہ ہے کیونکہ ہڈا صاحب نے ریلائز کر کے سکھوں کا جو حق ہے میں سمجھتے ہوں کو وہ دینے جا رہے ہیں اس بات کی ہم سرکار ہریانہ کو بدائی بھی دیتی ہیں اور جہاں تاکہ یہاں ویوستہ کا کام ہے پورے کا پوری ویوستہ ہو چکی ہے لنگر بھی لگے گا شبیل بھی لگیں گی اور ہر قسم کا میرے خیال یہاں بندوبست کیا گیا ہے کسی کو ہم تکلیف نہیں ہونے دیں گی میں یہ وشواس کے ساتھ سکھ سنگت کو کہہ سکتا ہوں اریانہ سرکار کو بھی کہہ سکتا ہوں کہ کسی قسم کا یہاں پہ شانتی پوراک جو ہے ہم اپنی سرکار کے لیڈروں کو سنیں گے اپنی لیڈروں کو سنیں گے اور اریانہ سکھ گردوارہ پر بندوبست کمیٹی پرماتمہ کرے جو بننے جا رہی ہے اریانے کا سکھ اپنی پہلوں پہ کھٹا ہوگا اور اپنی قسم پہ خود لکھے گا ہم دوسرے کے دوار پہ کبھی نہیں جائیں گے سیکیورٹی کے پورے پختہ انتظامات ہیں پورا جو روٹ ہے سی ایم صاحب کا وہ بھی کلیر ہے اور یہاں خوب ہم نے اچھی ڈپلائمنٹ کی ہے ہر سیکٹرز میں مہلائیں بھی مہلا پولیس کرمی ہیں سی ای ڈی کے لوگ ہیں اور کافی سنکھا میں ہم نے پولیس فورس لگائی ہے ہمیں پتا ہے کہ اس مدے پہ تھوڑا بہت کہیں کوئی روش پردرشن ہو سکتا ہے اس کا بھی ہم نے جو ہے الگ سے انتظام کیا ہوا ہے تو کوئی ستتی نہ بگڑے کسی طرح کی اور ہر چیز سچاروں روپ سے چلے اور کابو رہے اس طرح کا بلکل پریاس ہی نہیں رہے گا we will ensure that ہریانہ بھاجپا پردیش کی ہڈڈہ سرکار کے خلاف آروپتر لانے جا رہی اس کڑی میں آج کنال میں بھاجپا آروپتر کمیٹی کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں کمیٹی نے ہریانہ ویدانساوہ کے مانسون ستر میں پردیش کی ہڈڈہ سرکار کو گھیرنے کی رنیتی تیار کی بھاجپا نے بھرشوچار کے مدے پر پردیش کی ہڈڈہ سرکار کو گھیرنے کی راجنیتی پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں بھاچھا ویدھائک آنیلویج کی ادھیاکشتہ میں گھٹیت گیارہ سدیسی کمیٹی کی ایک بیٹھک کرنال میں آئیجت ہوئی بیٹھک میں ہڈہ سرکار کے کاریکال میں ہوئی سبھی پرکار کی گھڑڑیوں پر وستار سو چرچہ کی گئی کمیٹی کی ادھیاکش انیلویج نے سرکار کے خلاف آروپ پت تیار کر اسے راشپتی کو سوپا جائے گا ساتھ ہی انہوں نے بتایا کی بھاچپا ستہ میں آنے پر ورطمان رسارکار کی گھڑ بڑیوں کی جانچ کر آروپیوں کے خلاف کانونی کاروائی کرے گی بھارتیوں میں گھٹالوں کے دس سال رہے ہیں اور ہر پرکار کا مرسٹہ چار ان دس سالوں کے دوران ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی نے ان ساروں کا لیکھا جھکا تیار کرنے کے لیے ایک روپتر کمیٹی کا گھٹن کی ہے جو گیارہ سدسیہ ہے ہر پتر کمیٹی ہے کمیٹی سارے پردیس سے ایسے سارے معاملوں کو اکترت کر رہی ہے تو ہم اس کو راستپتی کو سممیٹ کریں گے لیکن ڈیموکریسی میں سب سے بڑی جو عدالت ہوتی ہے وہ جنتہ کی عدالت ہوتی ہے اب کیونکہ چناؤ بھی آ رہے ہیں ہم اس کو جنتہ کی عدالت میں بھی رکھیں گے کہ اس سرکار میں کس پرکار سے لوگوں کا دس سال میں کھون چونسا ہے تو وہ پھر اصلی فینسلہ تو جنتہ کرے گی وہیں بیٹھک کے دوران آگامی ویدانسوا چناؤ کی رنڈیتی پر بھی چرچہ ہوئی ویج نے کہا کہ بھاشپا نے پردیش کے سبی نبی ویدانسوا چھتر پر چناؤ لڈنے کی تیاری شروع کر دی ہے خود کو پردیش کے مکھے منتری پت کی ریس سے الگ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا بھاشپا کی قیئن نیتاؤں کے نام اس کے لیے آگے آئے ہیں ہم تیاری نبی حلقوں میں نبی کے نبی حلقوں میں ہمارے کارے کرتا سمیلن ہونے جا رہے ہیں نبی کے نبی حلقوں میں کوئی نہ کوئی کیندریہ منتری آئے گا یا جو بھاشپا شاسط سرکارے ہیں ان کے مکھے منتری آئیں گے جا ان کے منتری آئیں گے ان کی میٹنگیں لینے کے لیے ہم نے جو تیاری ہے نبی کے نبی ویدانسوا چھتروں میں ارم کر دی دیکھئے میرا تو کہیں لیکن کچھ نام آ رہے ہیں سی ایم کے لیے اور میں اس کو بہت سکھت مانتا ہوں کہ ہریانہ میں بھارتیا جنتہ پارٹی کے نیتا اور بھارتیا جنتہ پارٹی کے کارے کرتا کم سے کم پہلی بار سی ایم بننے یا بنانے کے بات تو کرنے لگے بہرحال پردیش میں ویدانسوا چناف اب کچھ زیادہ دور نہیں رہ گئے ہیں ایسے میں لوگ سوا چناف میں جیس سے اس ساہد بھاشپا ویدانسوا چناف کی جیت سنشت کرنے کے لیے کوئی کور کسر نہیں چھوننا چاہتی ہے کرنال سے کمل مدہ کے ساتھ گوارف چکرورتی ڈے ای نائٹ نیوز ہریانہ کا مانسون سطر گیارہ جولائی سے شروع ہو رہا ہے بھاجپا کے نیتاؤں کا ماننا ہے کہ ایچ ایس جی پی سی کا مدہ اگر ویدانسوا سطر میں آتا ہے تو وہ اس کا ویروت کرے گی گیارہ جولائی کو ہریانہ سرکار کا مانسون سطر شروع ہو رہا ہے اسے لے کر بھاجپا نے اپنی تیاری پوری کر لی ہے بھاجپا ویدائک دل کے نیتا نیلویج کے مطابق گیارہ جولائی سے شروع ہو رہا مانسون سطر کانگریس سرکار کا فیر ویل سطر ہے اور بھاجپا اس کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے انہوں نے کہا کہ یہ سطر بہت جلدبازی میں بلائے گیا ہے سرکار کا فیر ویل سیشن ہے کانگریس کا ویدائی سیشن ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس ویدائی سیشن میں کم سے کم جو پانچ سال میں اس سرکار کا کردار رہا ہے وہ کردار کم سے کم آخری سطر میں نہ دکھائیں اور سب کو اپنے اپنے ویچار رکھنے کا پورا موقع دیا جائے سیشن بلائے گیا ہے سوال دینے کے لئے کم چکم پندرہ دن کا سمیہ ہونا ضروری ہوتا ہے اس لئے اس میں سوال تو کسی کے ایڈمیٹ ہوں گے نہیں کیونکہ شورٹ ٹرن بلائے گیا ہے انیلویج نے سنکیت دیا ہے کہ اگر پردیش سرکار الگ گردارہ پربندک کمیٹی کے مددے کو ویدان سبا کے مانسون سطر میں لے کر آتی ہے تو پھر بھاج پا اس کا ویرود کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ایس جی پی سی ایکٹ میں سنشودن کا ادھکار پردیش سرکار کے پاس ہے ہی نہیں کیونکہ یہ معاملہ کہ اندر سرکار کے ادھکار کشیتر میں آتا ہے حالانکہ انیلویج نے کہا ہے کہ وہ اس مددے پر کانونی رائے لے رہے ہیں یہ جو ایس جی پی سی ایکٹ ہے انیس سو پچیس کا یہ سینٹرل ایکٹ ہے اور ہم اس کو ہمارا جو ادھوکتہ ہمارا منچ ہے پارٹی کا اس کو ہم نے دیا ہوا اس کو اگزامن کرنے کے لیے اور اس میں ہماری سمجھ کے مطابق پردیش سرکار اس میں امینڈمنٹ کر نہیں سکتی ہے لیکن ہم اس کو اگزامن کروا رہے ہیں ہریانہ سرکار کے مانسون سطر کے بہت چھوٹے رہنے کی امید ہے لیکن اس چھوٹے سطر میں بھی پردیش سرکار ایس جی پی سی سنسودن ودھیک کے ساتھ ساتھ کئی انیہ ودھیک بھی لا سکتی ہے ہریانہ میں الگ سے سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی بنانے کا ماملہ اب راجنیتیق طول پکڑتا جا رہا ہے جہاں ایک اور بھاچپا اس کا ویروت کرتی نظر آ رہی ہے وہیں دوسری اور کانگریس اس کے سمرتھن میں دکھائی دے رہی ہے برحال چھے جولائی کو ہونے والے مہا سکھ سمیلن میں سبی کی نظریں ٹکی ہیں چندگر سے کیمریمین گریش درگا پال کے ساتھ منوز راتھی ڈیئر نائٹ نیوز کانگریس کے راستے پروکتہ ایوم لوک نرمان منطوری رنڈیب سرجیوالا نے پنچاب کے سی ایم پرکاس سنگھ بادل اور ڈیپٹی سی ایم سکھویر سنگھ بادل پر نشانہ سادہ ہے سرجیوالا آج کے آیتر ست اپنے نواز پر پترکاروں سے باتچیت کر رہے تھے سرجیوالا نے ہریانہ میں الگ کمیٹی بنانے پر بولتے ہوئے کہا کہ پنچاب کے سی ایم پرکاس سنگھ بادل اور ڈیپٹی سی ایم سکھویر سنگھ بادل ہریانہ کے معاملوں میں دخل دینا ترانت پراب سے بند کریں انہوں نے کہا کہ کانگریس نے دو ہزار پانچ میں پارٹی کے گھوشنا پتر میں بھی یہ شامل کیا تھا کہ پردیش کے سکھوں کی بھابناؤں کو سمجھتے ہوئے الگ کمیٹی کا پکش لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ انہیلو نے ہمیشہ ہی الگ گردارہ پروندک کمیٹی کا بیروت کیا ہے انہیلو و بھاجپا پر بھی انہوں نے نشانہ سادہ اور کہا کہ بیجی پی و انہیلو دونوں ہی اکالی دل کی کٹ پتلی ہیں انہوں نے کیندرے گرہمتری راجنات سنگھ سے انروت کیا کہ وہ بیجی پی کی پکش پاتی روئیے کو چھوڑ کر دیش کے سنگیہ دھانچے کا سمبان کریں انہوں نے کہا کی ہریانہ سرکار ویدان سوا میں کانون پاس کرے گی لیکن بادل کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے انہیلو پندرہ جولائی تک ویدان سوا چناؤ کے لیے اپنے امیدواروں کی پہلی سوچی جاری کر دے گی یہ جانکاری انہیلو کے یوانیتہ دگوجہ چوٹالہ نے دی دگوجہ بوانی کھیڑا میں گاؤں میں حیثار لوگ سوا چناؤ میں دشن چوٹالہ کی جیت کا آبھار جتانے پہنچے تھے ویدان کے اندر سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے دگوجہ نے کہا کہ بجٹ سطر کے بعد ہی بھاجپا کا اصلی چہرہ سامنے آئے گا ساتھ ہی دگوجہ نے شکشہ کے گرتے سطر کھولے کر پردیش سرکار پر بھی نشانہ ساتھا ہریانہ میں ہلوپا کا کونبہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جس کے تحت فرید آباد میں کانگریس کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے ورشت کانگریسی نیتا گیاں چند اہوجہ اور دیویندر ناغر زلہ پارشد حلوپا میں نیتیوں سے پروابیت ہو کر پارٹی میں اپنے سینکڑوں سمرتکوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہوتل ڈی لائٹ میں آئیوجیت ایک پترکار وارتہ میں حلوپا سپریمو گوپال کانڈا کی موجودگی میں انہوں نے حلوپا میں شامل ہونے کی گھوشنا کی گوپال کانڈا نے پترکار وارتہ کے دران کہا کہ فرید آباد میں دیوگوں نے کانگریس اور انہیلو سرکار میں کاریکال میں پلائن کیا ہے فرید آباد میں سمسیاؤں کا امبار ہے انہوں نے کہا کہ ہلوپا کا عدیش شہر لوگوں کا سمان اور لوگ ہت میں کام کرنا ہے جوتی ہتے کانڈ میں مکھیا روپی رام کمار چوتری نے پنچکولہ عدالت میں بیان درز کرا ہے رام کمار چوتری نے کہا کہ وہ جوتی سے کبھی نہیں ملے کئی لوگوں سے وہ جوتی بات کرتی تھی یہ کہنا ہے رام کمار چوتری کا انہوں نے کہا کہ ان کے فون سے ڈرائیور ست پال اور مونو لغتار جوتی سے بات کرتے تھے لیکن پولیس اب تک ست پال کو گرفتہ نہیں کر پائی ہے معامل میں اگلی سنوائی ساتھ جولائی کو ہوگی ریواڑی میں ارجا منطری کیپٹن عجی سنگ یادب کے نواز ستان پر ویوین ویواغوں کے کرمچاریوں نے ہریانہ کرمچاری مہا سنگ کے بینر تلے اکتریت ہو کر سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی اور ارجا منطری کے نواز ستان کا گھراب کیا اس کے ساتھ ہی کرمچاریوں نے سرکار کو چتابنے دی کی اگر ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی ہے تو وہ روحتک میں زوردار ویروت پردشن کر آر پار کی لڑائی لڑیں گے سبیس دو دوزار چودہ کو ہریانہ کے مکھے منطری کے دیکھستہ میں تالمل کمیٹی کے ساتھ بات ہوئی تھی اور اس میں پندرہ سوٹری مانگوں کو مانا گیا تھا ان مانگوں کو اب تک لاغو نہیں کیا گیا اس سے کرمچاریوں میں روز ہے اور روز پروک پہلے ہم نے آج 29 تاریخ کو سرجے والا جی کو اور ویت منطری کو گیا پنگ دی ہے آج بجلی منطری کیپٹن نجے سنگھ جی آدو کو اور گلگاہوں میں ہم گیا پنگ دے رہے کٹاریا جی کو پھر بھی سرکارہ کر نہیں چیتی تو آنے والی 18 تاریخ کو روز تک میں حریانہ کمچاری مہا سنگ ماس لے اون پر اپنے مانگوں کو منوانے کے لیے گرفتار دے گا پانی پت کے جی آر پی تھانا میں دیراد سی بی آئی چنڈگرڈ اور ویجلینس بیوا کی ٹیم نے چھاپے ماری کر ایک اے ایس آئی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا چھاپے ماری سی بی آئی کے ڈی ایس پی جگدی سنگھ کے نیتری تو مکھی گئی سی بی آئی کو سوچنا ملی تھی کہ اروپی اے ایس آئی ایک یوک کو آپ سی بیواد میں فسانے کا بھائی دکھا کر بیس ہزار روپے رشوت مانگ کر رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ قریب ایک ہفتہ پہلے ریلویس ٹیشن پر کچھ وینڈرز کے ساتھ ایک یوک کی کہا سنی ہوئی تھی اسی معاملے کے سلسلے میں اے وز میں اے ایس آئی اکت یوک سے بیس ہزار روپے کی رشوت مانگ رہا تھا شکایت ملنے پر سی بی آئی اور ویجلینس کی ٹیم نے اپنا جار بچھایا اور بعد دس ہزار میں تیہ ہوئی شکربار دیراد سی بی آئی اور ویجلینس کی صرف تیم نے اسے موقع پر رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا یہ کوئی برائیو کا وہ تھا وہ ہمارے پاس رپورٹ ہے لیکن دیکھ رہے ہیں ہمیں اس مکی اس طرح کی یہ ہوگا شکایت کسی کی جو پہلے کوئی جگڑا ہوا تھا اس کی شکایت ہے اس نے بتایا تھا کوئی ہمارے سے پیسے مانگ رہا ہے لیکن ابھی ہمارے کو پورے ریجلٹ پر نہیں پہنچے ہیں کیا معاملہ ہے وہ ہونے کے بعد وہ بتائیں گے کس معاملہ ہے فرید آباد کی ڈبوہ غازی پر روڈ پر ایک کیمیکل کمپنی میں اچانک ہوئے دھماکے میں دو مزدور چھلس گئے ان دونوں کو گمبیر آوستہ میں ستانے اسپطال میں بھرتے کرائے گیا جہاں ایک کی گمبیر حالت کو دیکھتے ہو اسے دوسرے اسپطال ریفر کر دیا گیا دونوں کمپنیوں میں ہیلپر کا کام کرتے تھے پرتکش درشیوں کے انصار آج جب وہ لنچ کر رہتے تو اچانک زور کا دھماکہ ہوا ہے جس سے ایک کمپنی کا ٹین شیڈ گر گیا اور دونوں بری طریقے سے گھائل ہو گئے فلال پولیس معاملے کی جانت کر رہی ہے اچھا ہمیں کام کرتے تھے اچھا ہمیں کام کرتے تھے سیز بنانے کے نام پر ادھگرہت کی گئی سستے داموں میں لے کر کسانوں کو بے گھر اور بے روزگار بنایا ہے ایسی زیڈ کے نام پر کسانوں کے ساتھ جو تھگی ہوئی ہے جو دھوکہ کیا گیا ہے ہریانہ سرکار نے جس پرکار سے مل جل کر یہ چٹنگ کرائی ہے اور تھگی کو اس دھوکے کو اجاگر کرنے کے لیے آج ہجاروں کسان سائیکل پر میرے ساتھ نکل رہے ہیں پتنے سپنے دکھائے گئے تھے کتنا رومینٹس آئیز کیا گیا تھا کہ ایسی زیڈ بنے گا روزگار ملے گا ہر گھر سے ایک یوہ کو یہ دیش کے وکاس کا انجین بنے گا اور آٹھ ورسوں میں ایک اینٹ بھی یہاں پر نہیں رکھی گئی کیول اور کیول پنجی پتیوں کے لینڈ بینک بنائے گئے دراصل ہریانہ سرکار نے سال دوہزار چھے میں گھڑگاو سے لے کر جھڑ جھڑ زلے تک کے کسانوں کی کسانوں کو روزگار اپلپ کرانے کی بات کہی تھی لیکن لگ بھگ آٹھ سال بیٹ جانے کے بعد بھی سیز نہیں بنا بلکہ اسے دی نوٹیفائی کر دیا گیا نیموں کے مطابق دی نوٹیفائی ہونے کے بعد زمین مالکوں کو واپس ہو جانی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا بھاجبہ کا عاروپ ہے کہ کانگریس کے نیتا اور بھو مافیا اس زمین پر قبضہ کر رہے ہیں ہنیکوں کو اینیٹی نہیں ملی کسی بھی پرکار کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوا یہ جو دوخہ دری ہوئی ہے یہ دوخہ دری کو اجاگر کرنے کے لیے اور آنے والے چار مہینوں کے بعد جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی میری پارٹی نے اپنی کرکشتر کی کارکارنی میں بھی سوشے کا وعدہ کیا ہے کہ جو جمینیں کسی دوسرے پرپس سے لی ہیں اور ایسی جیڑ اگر اب ڈی نوٹیفائی ہو رہے ہیں تو ہم مول مالکوں کو ان کی جمین جتنے پیسے ان سے لیے تھے وہ لے کر واپس کریں گے ہریانہ میں جلد ہی ویدان سبا چناؤں ہونے والے ہیں ایسے میں بھاجپا اس مدے کو پردیش سرکار کے خلاف مونانے کی کوشش کر رہی ہے ہرانی اس بات کیے کہ پچھلے نو سالوں میں ویپکش میں بیٹھی بھاجپا کو کسانوں کا حق اب جا کر نظر آ رہا ہے بھرگاؤں سے نیراج وششت کے ساتھ نیہا شکلہ ڈیر نیٹ نیوز ہریانہ سمچار میں اب تک کے لئے بس اتنا ہی ویویک شرما کو دیجئے اجازت نمسکار خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہیں بھی اور کبھی بھی جڑیے ہم ملیں گے فیس بوک پر ہم دکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں پولو کیجئے ٹوٹر پر خبروں کے ساتھ بنے رہے رات دن